لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ تابند کیا ہے کعبہ پیوچن اور میامی وائس نے اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ عام خبریں مسلم لیگ نون کا مہنگائی مقاو مارچ آج مریم نواز اور حمدہ شہباز کی قیادت میں لہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا مسلم لیگ نون نے مہنگائی مقاو مارچ کو حتمی شکل دے دی ہے اور منتقب ایمن ایز اور ایم پی ایس پر مشتمل کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں مہنگائی مقاو مارچ کے لیے مسلم لیگ نون نے رکن قوم اسمبلی خواجہ ساتھ رفیق کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے جبکہ خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان رفیق اور رانہ مشہور سمیت دیگر ایم پی ایس اپنے اپنے حلقے سے مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر ون ایٹی ایچ مارڈل ٹاؤن سے نکلنے والے مارچ میں شامل ہوں گے مہنگائی مقاو مارچ کی قیادت مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور حمدہ شہباز کریں گے کسور اکارہ سے آنے والی ریلیا مارڈل ٹاؤن جبکہ شیخ اپورا اور دیگر نوازی ازلہ سے آنے والی ریلیا شادہ سے مہنگائی مارٹ میں شامل ہوں گی مہنگائی مقاو مارٹ کا کافلہ گجرہ والا اور جہلم سے ہوتا ہوا 18 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا لہور سے اسلام آباد کے دوران کافلہ تقریباً 18 مقامات پر رکے گا پیچر آئے کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ملک کے مختلف شہروں میں کامیاب جلسوں کے نقاط کے بعد آج وزیراعظم عمران خان کا مالیہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے سماجی رابطے کی ویبسائی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آج اپوزیشن جماعتوں نے ہمارے لیے کر دیا ہے اس پر ہم انہیں قراج تحسین پیش کرتے ہیں فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایسی مقبولیت پہلے کبھی نہیں دیکھی جو عمران کی آج ہے قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اب جو بھی ہو جیت پاکستان کی ہے جیت عمران خان کی ہے اب کمالیہ کی باری ہے آئیے ملک اور اپوزیشن کو عدم اعتماد لانے پر شکریان بولیں پیچر آئی کے رہنمہ کا کہنا ہے کہ منڈی باہودین، میلسی، دیرہ، حافظ عباس، سواد، درگئی اور مانسیرہ میں کامیاب جلسے کرنے کے بعد آج وزیراعظم عمران خان کا مالیہ میں جلسے عام سے خطاب کریں گے اپنے ٹویٹر پیغام میں سینیٹر فیصل جاوید نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا ٹرم کارڈ جلس سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کے باعث ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد پولیس نے بارہ ہزار اصافی نفری صوبوں سے منگوانے کی سامنے حکومت کو عرصال کر دی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے بارہ سو ایف سی اور ایک ہزار پنجاب کانسیبیلیٹی کے اہلکار تائنات کرنے کی منظور دی جا چکی ہے پولیس حکام پر کہنا ہے کہ یقینی بنایا جائے گا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ورکرز کا آمنہ سامنا نہ ہو جبکہ سیاسی جماعتوں کو کوئی سرک بند کرنے نہیں دی جائے گی دوسری جانب اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں کے چھٹیاں بھی منصوب کر دی گئی ہیں خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے ستائیس مارچ کو ڈی چاپ پر جلسے کا اعلان کیا گیا جبکہ اپوزیشن نے بھی پچیس مارچ اسلام آباد میں پڑاؤ کی کال دے دی ہے وزیراعظم عمران خان اور اتحادی جماعت ایمکیم کے وفد میں آج اہم ملاقات کا امکان ہے ذراعے کے مطابق وزیراعظم نے آج ایمکیم قیادت سے ملاقات کی قواہی ظاہر کی تھی کام خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر قیادت کے کراچی واپسی پر ملاقات نہ ہو سکی خالد مقبول آمیر قان وسیم اکتر خواجہ اظہر آج وزیراعظم سے ملاقات کیلئے اسلام آباد روانہ ہوں گے ایمکیم رینو مارچ شام چار بجے کراچی سے اسلام آباد پہنچیں گے دوسری جانب ایمکیم پی پی سے صوبے اور نون لیگ سے وفاق کے نکات پر ڈراف تیار کرے گی ڈراف کی تیاری سے مطالب کام شروع کر دیا گیا ہے قالد مقبول صدیقی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے مطالبات کی یاداش پیش کر دی گئی ہے اپنے مطالبات لے کر چھبے جنوری کو گئے تھے تاکہ سنا جا سکے ہم نے اپنے مطالبات پیش کر دی ہیں نہ کوئی اتحاد ہوا ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ ہوا ہے چاہتے تھے کہ حکومت اسن ان کے مطالبات کو سنے اور عمل کرے انہوں نے مزید کہا کہ ہم مطالبات کو سنانے اور منوانے نکلے تھے وہ سننے کو تیار ہوئے تو ہم نے یاداش پیش کر دی زیادتیوں اور حق تلفی کو تسلیم کیا ہے مطالبات پر عمل درامت کے لیے میکانیزم تیار کرنے پر ہم بیٹھیں گے پاکستان مسلمی قوف کے رینو ماؤں سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ حکومتی وفظ کل کی ملاقات میں کوئی فیصلہ ہونے نہیں جا رہا کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ حکومت سے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں حکومت یا وزیراعظم نے قوف لیگ کے ساتھ کتنی ملاقاتیں کی ہیں وزیراعظم نے ایک ملاقات کی اور اس میں بھی عدم اعتماد کی بات نہیں کی چودی شجات ہمیشہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سو بار سوٹنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اتنا وقت لیا کہ لوگ اپنے فیصلے کرنے پر مجبور ہوئے راجہ ریاض بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ستائیس بندے ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد ان کے اپنے گھر سے جا چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب جلسے شروع کر دی ہیں تاکہ ثابت کر سکیں مقبولیت بڑھ گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کا ازالہ یہ جلسے یا اجتماعات نہیں کر سکتے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے کامل آغا کا مزید کہنا تھا کہ کل کی میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہونے نہیں جا رہا وزیراعظم نے بہت دیر کر دی ہے اگر کوئی بات ہو سکتی تو وہ وزیراعظم کے ساتھ ہو سکتی تھی ان کو ملاقات کے لیے خود جانا چاہیے تھا خیال رہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل چودی برادران سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم عمران خان آم پیغام پہنچائیں گے محکمہ موسمیات نے شہر کا موسم آج بھی گرم رہنے کی پیشنگوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس سے بیالیس دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ گزشتہ روز کراچی میں درجہ حرارت چالیس دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سن کے مختلف حصوں میں ایک ہفتے کے دار موسم گرم رہے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاط کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیے سر دھاپ کر رکھیں اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہ نکلیں نظر دالتے ہیں عالمی مزرنامے پر امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ دوہا میں مذاکرات منصوب کر دیئے ترجمان امریکی محکمہ کارجا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ اقتصادی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات تیہ کیے تھے افغانستان میں لڑکیوں کے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ واپس لینے پر مذاکرات منصوب کر دیئے گئے ہیں طالبان کا لڑکیوں کے تعلیمی ادارے نہ کھولنے کا فیصلہ مایوس کن ہے مذاکرات آج ہفتے اور اتوار کو قتل میں ایک کانفرنس کے موقع پر ہونے تھے کانفرنس میں اقفاوی متحدہ اور ورلڈ بینک کے نمائندے بھی شامل ہوں گے ایک نظر کمیویٹی نیوز پر عالمی دارے صحت کے مطابق روس یوکرین کے اسپتالوں میں حملوں میں اضافہ کر رہا ہے عالمی دارے صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس یوکرین تناظر میں ماسکو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسپتالوں سمیت دیگر صحت کی سہولیات کے مراکز پر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے عالمی دارے صحت کے مطابق روس کی جانب سے اب تک صرف اسپتالوں، ایمبلنسز اور ڈاکٹروں پر ستر سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں عالمی دارے صحت کا کہنا ہے کہ صحت سہولیات مراکز پر حملے اب مورڈن بوار اسٹیٹریگ کا حصہ بن چکے ہیں جبکہ حال ہی میں آٹھ مارک کو خارکیف کے جنوب میں واقعے نئے تعمیر شدہ اسپتال پر روسی حملے میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ اس اسپتال پر روسی تیاروں نے شیل برسائے ہیں جس کے نتیجے میں اسپتال کی امارت کو شدید نقصان پہنچا اور اسپتال کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا خارکیف کے میر کا کہنا ہے کہ اسپتال پر پہلے روسی حملے سے اس کی کھڑکیاں دروازے باہر نکل کر گھر پڑے جبکہ دوسرے حملے میں آپریشن ٹھیٹرز مکمل طباہ ہو گئے میر نے کہا کہ اس اسپتال میں بچوں اور حاملہ قوتین زیرے لاش تھی جبکہ بمباری سے حاملہ قوتین اور بچوں سمیت عملہ بھی زخمی ہوا عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ 24 فروری سے اب تک صحت سہولیات مراکز پر بہتر حملوں کی تزدیق ہو گئی ہے جس میں اکتر افراد ہلاک اور سینٹس زخمی ہوئے ہیں جبکہ ان حملوں میں میڈیکل ٹرانسپورٹ سپلائی سٹورٹس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے نظر دالتے ہیں تجارتی دنیا کے جھلک پر ملک میں حالی ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق حالی ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاریہ ایک صفر فیصد کا اضافہ ہوا اور مجموعی شرعہ پندرہ اشاریہ چھ سات فیصد پر پہنچ گئی ہے ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ حالی ہفتے پچیس اشیاء ضروریاں مہنگی ہوئی ہیں ادارہ شماریات کے مطابق زندہ مرگی کی فی کلو قیمت میں تیس روپے اننگ چاس پیسے گھی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے پندرہ پیسے اضافہ کے بعد چار سو چھ سٹھ روپے پچیانوے پیسے پر پہنچ گئی ہے ادارہ شماریات نے بتایا کہ بیف چورانوے پیسے مطن پانچ روپے اسی پیسے فی کلو اور کیلے چار روپے ترالیس پیسے فی درجن مہنگے ہوئے ہیں شامل کرتے ہیں سیسے مطالق اچھام خبریں سوبہ سندھ کے کئی شہروں میں دودھ دینے والے جانوروں کی بیماری لمپے سکن گائے کے بعد بھیسوں میں بھی پھیل گئی ہے تفصیلات کے مطابق سندھ بھر میں بھیسوں میں بھی لمپے سکن ڈیزیز کے کیسے سامنے آگئے ہیں مہکمہ لائف سٹاک نے بیماری بھیسوں میں پھیلنے کی تزدیق کر دی ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز ملک کے نامور دزگاہ داؤ یونیورسٹی نے جانوروں میں پھیلنے والی لمپے سکن ڈیزیز کے ویکسین بنانے کا اعلان کیا ہے یہ ویکسین مہکمہ لائف سٹاک سندھ کے اشتراک سے بنائی جائے گی جانوروں کو لگنے والی جلدی بیماری لمپے سکن سے سندھ زیادہ متاثر ہے پانچ ازلک کے سوا پورا صوبہ سندھ متاثر ہے تاہم کراچی میں سب سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں اور گزشتہ روز تک دھائی سو گائیں اس بیماری سے ہلاک ہو چکی ہیں خیال رہے کہ گائوں میں لمپی سکن کی بیماری کی وبا پھیلنے کے بعد سے کراچی میں دودھ اور گوشت کے استعمال میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے تاہم بھیس بھی اب شکار ہو رہی ہے تو شہر میں دودھ کا استعمال مزید کم ہونے کا کچھا پیدا ہو گیا ہے شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹرٹیمنگ کی دنیا کا احوال شو بیس کی مقبول ترین جوڑی احاد رضا میر اور سجل علی کی مبین طلاق کا دعویٰ سامنے آنے کے بعد احاد رضا میر کی ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے انسٹیگرام کے مختلف اکاؤنٹ پر احاد رضا میر کی رواسال دوبائی ایکسپو سے لی گئی ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے جس میں انہیں اسٹیج پر مدہوں سے کتاب کے لیے آتے دیکھا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی احاد نے کچھ کہنے کے لیے مائک اٹھایا تو مدہوں نے سجل سجل چلائن شروع کر دیا مدہوں کے پرجوش ہونے پر آہاد رضا میر ہستے ہوئے خاموش ہو گئے اور مدہوں کا شکریہ ادا کیا خیال ہے کہ گدشتہ روز شوبس کی معروف خاتون صحافی آمنہ اسیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ سجل اور آہاد کے درمیان الیتگی ہو چکی ہے آمنہ اسیانی نے کہا کہ سجل کے علاوہ ان کے دیگر ذرائع بھی جوڑی کے درمیان قانونی طور پر الیتگی کی تصدیق کر چکے ہیں تہاں فیلحال دونوں شخصیات کے الیتگی سے متعلق کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا سائنس اپ ٹکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے تہاں اب کچھ فونز پر واتس اپ نہیں چلے گا بینرل اقوامی ویب سائٹ کے مطابق واتس اپ کی جانب سے موبائل فونز کی ایک لس مہیا کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان موبائل فونز پر 31 مارٹ 2022 کے بعد واتس اپ نہیں چلے گا کمپنی کے مطابق واتس اپ بن کی جانے کی کئی وجہات ہیں جن میں سپامنگ فیک نیوز پھیلانا تقدیل شدہ آپرکیشن استعمال کرنا اور فونز کا انڈروائیٹ 4.1 یا اس سے پرانے ورجن استعمال کرنا شامل ہے جانے کی گئے موبائل فونز کی فیریس میں سامسنگ لیکسی پرنڈ رائیڈ سامسنگ لیکسی s3 mini سامسنگ لیکسی x core 2 سامسنگ لیکسی core LG loss 2 LG optimus f7 LG optimus l3 LG optimus l4 LG optimus l2 LG optimus f3 کیوں شامل ہے علاوازی zti grand s felix zti v956 sony xperia m Huawei sn g740 Huawei sn mat asc d2 iphone 6s iphone se اور iphone 6s پہ شامل ہیں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے مدان سے کچھ ہم خبریں اور سیلوی کرکٹ ٹیم کے دائے ہاتھ کے بیٹر سٹیف اسمیت پاکستان کے قلاف وائٹ بول کرکٹ سریز سے باہر ہو گئے کرکٹ آسیلیا کے بیان کے مطابق سٹیف اسمیت بائیں کونی میں تکلیف کے بارش پاکستان کے قلاف وائٹ بول سریز کا حصہ نہیں ہوں گے کرکٹ آسیلیا کے مطابق سمیت کی جگہ لیگ سپینر مچل سوپس کو پاکستان کے قلاف وان ڈے اور ٹی ٹوینٹی سریز کے سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے واضح ہے کہ پاکستان اور سیلیا کے درمیان تین وان ڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میٹس کی سیریز 29 مارس سے پانچ اپریل تک ازاپن سٹیڈیم لوگوار میں کھیلی جائے گی شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں شادی کی تقریبات میں دلہ دلن کو دوستوں اور عزیزوں کی جانب سے تہائف یا لفافے دیے جاتے ہیں لیکن ناروال میں دلہ کو دوستوں کی جانب سے سلامی میں اصلہ دیا گیا جو اس کے لیے مشکل کا باعث بن گیا ناروال کے علاقے دمالہ میں شادی میں دوستوں نے دلہ کو رقم کے بجائے 9 ایم ایم پسٹول اور 44 بورگن کی سلامی دی دلہ کے دوستوں کی سلامی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بائرہ ہوئی تو ڈی پی او نے نوٹس لے لیا ڈی پی او کے نوٹس لینے پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عدیل نامی دلے کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ دلے عدیل سے اصلہ اور گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ گرفتار دلے کی 11 ماہ کو دو مالا میں شادی ہوئی تھی آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ www.optvglobal.com ساتھی ساتھ ہماری جیوٹیو کے چینل کو سبسکر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. www.optvglobal.com for more information.com for more information.com for more information.com for more information. www.optvglobal.com for more information.com for more information.com for more information. www.optvglobal.com for more information.com for more information.com for more information. www.optvglobal.com for more information.com for more information.com for more information.com for more information. www.optvglobal.com for more information.com for more information.com for more information.com for more information.com for more information. پر سب کے سنگی ہے تر ایک بار تو ایت بار پھر تیک تماشا یاری کا equal justice under law چی سو سویach موسیقی